مفتی عبدالشکور کی موت کیسے ہوئی تفصیلات سامنے آگئیں ٹریفک حادثے میں جان بھاک ہونے والے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا پوس مارٹم مکمل کر لیا گیا مفتی عبدالشکور کی موت سر میں شدید چوٹ لگنے سے ہوئی ان کے جسم کی کئی ہڈیاں فریکچر ہو چکی تھی اسپطال میں ان کے ناک اور مو سے خون بہ رہا تھا مولان عبدالشکور میرٹ سے سیکریٹیریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے ہائی لیکس ریوو جس میں پانچ آدمی سوار تھے جس نے مولان عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر ماری مولان عبدالشکور کو پولی کلینک اسپطال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے پولیس کے سینئر افسران موقع پر موجود تھے جبکہ گاڑی اور سوار افراد کو پولیس حراست میں لے لیا گیا گرفتار ڈرائیور اور گاڑی کی ریجسٹریشن سامنے آگئی ڈرائیور کی شناخت راؤگل کے نام سے ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق مفتی عبدالشکور کی کار کو ٹکر مارنے والی گاڑی پورٹری کی سنت سے وابستہ مشہور و معروف شخصیت کی ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی پولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس سکتاک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے